اور سب سے پہلے یعنی وہ کہ اللہ کی معرفت اللہ کی ذات کا عرفان اور خالق کائنات جلہ جلالوہو کی ذات سے محبت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے عشق ان ساری چیزوں کو بیان کرتے ہوئے حضرت مولا علی رضی اللہ عنہ نے یہ ارشاد فرمایا صفات و صفوہ میں ابن جوزی نے اس کو لکھا ہے حضرت مولا علی رضی اللہ عنہ ممبر پہ تقریر کر رہے تھے تو جن لوگوں نے اس تقریر کو سنا وہ روایت کرتے ہیں انہوں نے کہا الا ان ابا بکر رضی اللہ عنہ منیب القلب کہ لوگوں اس بارے میں تمہیں کسی شک کا شکار نہیں ہونا چاہیے بلکہ یہ بات اٹل حقیقت ہے کہ حضرت سیدی کے اکبر رضی اللہ عنہ منیب القلب ہیں اب منیب القلب قلب کی انعبت دل کا اللہ کی طرف جھکا ہوا ہونا اور دل کا اللہ تعالی کی طرف مائل رہنا رب کی یاد سے ہر دم آباد رہنا جن کے دل کی گواہی ایک ولیوں کے عظیم سرتاج حضرت مولا علی رضی اللہ عنہ دے رہے ہیں شہنشاہ ولایت دے رہے ہیں تو خود ان کی اپنی ولایت کا عالم کیا ہوگا حضرت سیدی کے اکبر رضی اللہ عنہ کے بارے میں یہ گواہی بھی حضرت مولا علی رضی اللہ عنہ کی ہے کہ سیدی کے اکبر رضی اللہ عنہ وہ شخصیت ہیں کہ جن کا دل عام لوگوں کے دلوں جیسا نہیں ہے بلکہ وہ دل کے لحاظ سے منیب ہیں جن کو رب زلجلال نے اس قدر اپنی ذات کی معرفت عطا فرمائی ہے خلافت بلا فصل پر حضرت مولا علی رضی اللہ عنہ نے لوگوں کے سامنے دلائل پیش کیے اور اس عمر کو واضح کیا آپ کا یہ فرمان بھی کنزل امال میں موجود ہے کہ آپ نے فرمایا ابو بکر افضلونا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ہم سب میں سے افضل ہیں مسند امام احمد کے اندر آپ کا یہ فرمان ہے کہ نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کے قرب کی بنیاد پر حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے لحاظ سے حضرت مولا علی رضی اللہ عنہ نے ارشاد فرمایا جو کہ فضائل الصحابہ جو امام احمد بن حنبل کی کتاب فضائل الصحابہ ہے اس کی جلد نمبر ایک کے اندر یہ الفاظ حضرت عبداللہ بن سلمہ رضی اللہ عنہ نے حضرت مولا علی رضی اللہ عنہ سے روایت کیے ہیں کہ کہتے ہیں قَالَ عَلِيٌّ رضی اللہ عنہ اَلَا اُخْبِرُكُمْ بِخَيْرِ حَذِهِ الْأُمَّتِ بَعْدَ نَبِيِّهَا اے لوگو کیا میں تمہیں متعلے نہ کروں کہ وہ ذات کون ہے کہ جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اس امت میں سب سے زیادہ افضل ہیں یہ تمہید ذکر کرنے کے بعد کہ میں تمہیں کیا نہ بتاؤں تو سب کے کہنے پر کہ آپ ضرور ہمیں بتائیں تو آپ نے فرمایا ابو بکر رضی اللہ عنہ کہ جو اس امت میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اس امت میں جو افضل ترین ہیں وہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ ہیں اور پھر فرمایا کیا میں تمہیں نہ بتاؤں کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے بعد اس امت میں کون افضل ترین ہیں تو اس کا جواب آپ نے فرمایا سمہ قال عمر کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے بعد اس امت میں افضل ترین حضرت عمر رضی اللہ عنہ ہیں